اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ علی رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم لا عدائه ملا قیام یوم الدین رب اس رحلی صدری و یتر لی امری و اہل الاغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیق الحجت بن حسن صلواتکا علیہ وعلی آبائه فی حاضح ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارض کا توعہ و تمتعه فیہا طویلا اللہم عجل لولیك الفرج و جعلنا من انصاره و عوانه و ادباعه و شیعته والمستشہدین بین یده اما بعد فقط قال اللہ سبحانه و تعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو ان امنو کما آمن الصفحا اللہ انہم ہم الصفحا ولیکن لا یعلمون ہماری گفتگو سورے بخرا کی آیت نمبر تھرڈین میں چل رہی تھی اور اس آیت میں صفی کا مانا کہ صفحا صفحا پلورل ہے صفحی کا صفحی سنگلر ہے صفحا پلورل ہے کہ صفحی کا مانا جو بیان کیا جاتا ہے لغت میں کم اقل جو کم اقل افراد ہوتے ہیں اسے صفحی کہتے ہیں اور فکر میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صفحی کے لئے جس کی وضاعت گزشتہ لیکچر میں بیان کی پس آیت کا مانا کیا ہو جائے گا آیت کا مانا یہ ہو جائے گا کہ جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ آمنو آمنو ایمان لے کر آؤ جس طریقے سے دوسرے لوگ ایمان لے کر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے کر آئیں آنو امنو یہ آ سوال ہے آنو امنو کیا ہم ایمان لے کر آئیں ہم ایمان لے کر آئے گا ہم ایمان لے کر آئے گا منافقین یہ جو علف ہے اس کے پر کوئی احراب نہیں ہے تو اس کو علف کہتے ہیں یہاں پر کیا ہم ایمان لے کر آئیں یہ جو حمزہ ہے یہ سوال کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پر حمزہ سوال کی دو قسمیں ہیں ایک دفعہ انسان واقعی کسی چیز کو جاننا چاہتا ہے دو سوال کرتا ہے اور کبھی انسان کا سوال حقیقی سوال نہیں ہوتا ہے جیسے انسان ہم اپنی زندگی میں بھی کہ ایک انکار کے ساتھ سوال ہوتا ہے کیا میں یہ کام کروں کیا میں یہ کام کروں یعنی یہاں پر یہ سوال نہیں کر رہا ہے سوال انہیں کسی مجھول اور نامعلوم اور انون چیز کو دریافت کرنے کا نام سوال ہے تو جب ایک شخص تاجب کے ساتھ انکار کر رہا ہو تو وہ بھی در حقیقت سوال کر رہا ہوتا ہے کیا میں یہ کام کروں لیکن در حقیقت اس کے اندر ایک انکار چھپا ہوا ہے ایک منع کرنا چھپا ہوا ہے لہذا جو ہے وہ یہ انؤمنوں کیا ہم ایمان لے کر آئے ہیں جس طریقے سے یہ صفحہ یہ بے وکوف یہ کم اقل یہ صفی ایمان لے کر آئے ہیں کیا ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں وہ مؤمنین کو یہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں صفحہ کہہ رہے ہیں اب توجہ کریں یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں یہ جو کہتے ہیں کہ سب دینا سب دینا سب کس کو کیسے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا سب یعنی کسی کو سب کا گرسل جمعہ کہہ رہے ہیں تو گالی دینا برے الفاظ میں کسی کو یاد کرنا خب قرآن یہاں پر منافقین کو احمق کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے خدا نے مطال ارشاد فرماتا ہے کہ کہ در حقیقت یہی لوگ بیوکوف ہیں یہی لوگ کم اقل ہیں خب یہ لوگ کم اقل کیوں ہیں یہ لوگ کم اقل کیوں ہیں خب یہ لوگ صحیح حق اور باطل کی درمیان تمیز نہیں کر پاتے ہیں تو چونکہ جس طرح دنیا میں صفیح انسان کم اقل انسان صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کرتے ہیں تو یہ منافقین بھی حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے ہیں اور باطل کو ترجیح دیتے ہیں سورہ بخرا آیت نمبر چودہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَافَيْنِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَاكُمْ اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْتَحْزِعُونَ اللہُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمُهُونَ خب یہ دو آیت میں نے آیت نمبر فورٹین اور آیت نمبر ففٹین کی تلاوک کی کہ جب یہ دیکھیں یہ منافقین کس طرح دو کشتی میں سوار ہیں قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب وہ منافقین مؤمنین سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ منافقین ملاقات کرتے ہیں جب وہ منافقین ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے یعنی مؤمنین سے تو وہ منافقین کیا کہتے ہیں آمن نہ ہم ایمان لے کر آئے وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاطِينَ اِحِمْ اور جب ان کفار کے پاس جاتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں جب ان شیعاتین کے پاس جاتے ہیں قرآن کفار کو شیعاتین سے تعبیر کر رہا ہے تو وہ منافقین کیا کہتے ہیں ان کو قَالُوا إِنَّمَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی مؤمنین کو بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں اور کفار کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ ہم تو ان کے ساتھ مسخرہ کر رہے تھے ہم تو ان کے ساتھ استحضاء کر رہے تھے ہم تو ان کے ساتھ مزاق کر رہے تھے خب یہاں پر عبارت میں کیا ہے اِذَا لَقُوْ لَقُوْ کا مطلب کیا ہے ملاقات کرنا ہجاب کا اپوزٹ ہے ہجاب یعنی پردہ حائل ہو جانا ہجاب کا مطلب کیا ہے پردہ اور حائل رکاوٹ ہو جانا ہجاب اس کا اپوزٹ کیا ہے ملاقات تو قرآن میں کیا ہے اِذَا لَقُوْ لَذِينَا جب ان سے ملاقات کرتے ہیں خوب پس جب وہ منافقین ملاقات کرتے ہیں مومنین سے تو کیسے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہیں وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيْعَاطِنِهِ اور جب ان کے شیعاتین ان کے شیعاتین اپنے شہد اپنے شہد اپنے شیعاتین یعنی جو جو کفار کے لیڈرز ہیں سرورہ ہیں خوب جب ان سے وَإِذَا خَلَوْ خَلَوْ کس کو کہتے ہیں خَلَوْ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کسی کے ساتھ خلوت کرنا خلوت کا اپوزٹ ہے خلعہ پہلے خلعہ کا روٹ ورڈز کیا ہیں خلوت کیا ہیں اِذَا خَلَوْ خِلْ آمْ وَاوْ خَلَوْ اس کے روٹ ورڈز پر روٹ ورڈز کیا ہیں خلعہ خلعہ یعنی کسی کے ساتھ چھپ کر ملاقات کرنا تنہائی میں ملاقات کرنا اس کا اپوزٹ ہے ملعہ میم لام علف حمزہ ملعہ ملعہ یعنی سب کے سامنے سب کے سامنے خلعہ یعنی چھپ کر تنہائی میں خلوت کے ساتھ خوب اقتور جو کریں جب وہ ملاقات کرتے ہیں مومنین سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر رہے ہیں اور جب وہ اپنے شیطانوں سے خلوت کرتے ہیں یعنی چھپ کر ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اِنَّا مَعَاكُمْ استہزہ ہوتا ہے استہزہ یعنی مزاق کسی کے ساتھ کھیلنا مزاق کرنا ایک دفعہ سامنے والے کو بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ مزاق کر رہے ہیں ایک دفعہ آپ سامنے والے کو آپ خود جانتے ہیں کہ در حقیقت منافقت کر کے ان کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ ایک مزاق کر رہے ہیں خود اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ ہم تو فقط فقط ان کے ساتھ استہزہ کر رہے تھے ہم تو فقط ان کے ساتھ مزاق کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر پندرہ اللہ یستہزہ بہیم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون خوب اللہ یستہزہ بہیم انہوں نے کیا کہا منافقین نے کہ ہم ان کے ساتھ استہزہ کر رہے ہیں خدا کیا کہا ہے اللہ یستہزہ بہیم جبکہ خدا ان کے ساتھ استہزہ کر رہا ہے خدا ان کے ساتھ مزاق کر رہا ہے خوبی آیت تھوڑی مشکل آیت ہے سمجھنا ہے اللہ مزاق کر رہا ہے یعنی کیا مطلب اس میں گفتگو کریں گے پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں اللہ یستہزہ بہیم جبکہ خود خدا ان کا مزاق بنائے ہوئے ہیں استہزہ کر رہا ہے مزاق اڑا رہا ہے جو بھی اس کا مانا کر رہے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَيَمُدُّهُمْ يَمُدُّوْ یعنی ویسے تو ہے مدہ کھینچنا کھین ڈھیل دینا یا مُدُّوْ یعنی ڈھیل دینا تُغْيَان زیرانی لفظ پہلے بھی آیا تھا تُغْيَان یعنی سرکش سرکشی سرکشی خوب یعنی یعنی محون اما دیکھیں یہ جو آیت ہے یمدُّو یمدُّو کا روٹ ورڈ کیا ہیں مدہ میم ڈال ڈال ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں امداد مدد سرکشی نا مدد اب مدہ یا مُدُّو یہ مدد سے کس طرح ملتا ہے اردو میں بھی ہم جو مدد کللل استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی کم ہوگیش اس معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن لیکن اس کے اصل دکشنالی میں جو اس کے معنی ہے وہ کیا ہیں مدد کیا ہیں کہ کسی چیز کو زیادہ کر دینا کسی چیز میں زیادتی ہو جائیں کسی چیز میں زیادتی ہو جائے تو اس کو مدد کہتے ہیں کسی چیز میں زیادتی ہو جائے تو اسے مدد کہتے ہیں مدد یعنی کسی چیز کو کسی چیز میں زیادتی ہو جائے اگر آپ لوگوں نے قیرت پڑھی ہے اگر آپ لوگوں نے قیرت پڑھی ہے تو قیرت میں آتا ہے مدد کس کو کہتے ہیں مدد کھینچنا والا ظالین یہ جو ظال کو کھینچا یہ اس کو کہتے ہیں مدد مدد یعنی کھینچنا کسی چیز کی زیادتی کسی چیز کو بڑھانا اور مدد جو وہ جذب کے معنوں میں بھی آتا ہے جذب ایبزومب کرنا کسی چیز کو کیونکہ جب کوئی چیز مثلا اسپنج اسپنج جب جو وہ پانی کو جذب کرتے ہیں اس کو بھی مدد لفظ استعمال کرتے ہیں تربی میں کیونکہ اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے زیادتی ہو جاتی ہے پانی بھر رہا ہے اس کے اندر جمع ہو رہا ہے خوب اسی طریقے سے یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی مد مد عربی میں تقریبا استعمال ہوتا ہے مد کرنا میں نے اس کی مد کی اس کی امداد کی تو کیونکہ جب کسی کی مد کی جاتی ہے تو قوت کیا ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے تو مد جب آپ نے کسی کو کی تو پہلے اس کی سنگل سٹرین تھی اب ڈبل سٹرین ہو گئی تو کھج گئی اس کی سٹرین ڈبل ہو گئی پس مد کا مطلب کیا ہے کسی چیز کی زیادتی ہو جانا کسی چیز کو بڑھا دینا جیسے والا ظالین میں الف کو آپ نے کھینچا الف کو آپ نے کھینچا تو اس کو مد کہتے ہیں اب یہاں پر کیا ہے خداوند مطال اب یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے ڈھیل دینا اب یہ ڈھیل دینا ظاہر آپ اس کو کھینچنے کے معنی نہیں کر سکتے ہیں ایک معورتی سلیس ترجمہ ہونا چاہیے یعنی یوں ہے خداوند مطال ان کو ڈھیل دی یعنی ان کو رخصت دی ان کو کرنے دیا کام آزاد چھوڑا کرلو جو کرنا ہے تم کو کرلو فی تغیان تغیان کس کو کہتے ہیں تغیان پانی کا تغیان ہوتا ہے جب پانی اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو اسے تغیان کہتے ہیں جب سمندروں میں جب موجے جب بڑھ جائے اور سمندروں میں جب تلاتم اور بہت تیز اس کی موجے چل رہی ہوں تو اسے کہتے ہیں کہ پانی تغیان کر رہا ہے یعنی اپنی حد سے تجاوز کر گیا ہے اسی طرح گھوڑا تغیان کر رہا ہے یعنی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے تو انسان جب اپنی حد و حدود کو تجاوز کر جاتا ہے تو اس کو تاغی کہتے ہیں تیرے تاغوت ظالم کو کیا کہتے ہیں تاغوت کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حد و حدود کو تجاوز کر گیا ہے جو خداون مطال نے شریعت قرار دی ہے یعنی تکنیک علی کیا ہے کہ ہر گنے گار تاغوت ہے لیکن ظالم کو خاص تاغوت اسپیشل خاص تاغوت کہا جاتا ہے و اللہ ہر شخص جو بھی فس کو فجور کرے جو بھی گناہ کرے جو بھی خدا کی معصیت کرے وہ تاغوت ہے کیونکہ وہ اپنی حد تجاوز کر جانے والا ہے تو خداون مطال و یمد دہم فی تغیانہم خدا ان کی تغیان میں ان کو ڈھیل دیتا ہے آزادی دیتا ہے یعنہون این میم اس کے روٹ ورڈز یعنہون کا اس کے روٹ ورڈز ہیں این میم اور دو چشمی ہے یا فاطمہ ولی ہے اما اما کہتے ہیں حیران و پریشان ہونا حیران و پریشان ہونا اب یہاں پر جو معنی کیا ہے کہ اندھے بنے وے ہیں وہ لوگ اندھے ہیں تو چونکہ یہ اندھا پن اس کا ایک لازم مذہوم علم مانا ہے چونکہ اندھا کیا ہوتا ہے ہمیشہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے چونکہ اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہے تو پریشان ہوتا ہے تو یہ لوگ بھی جو منافقین ہیں وہ کیا ہیں وہ اپنے خدا اندھے مطال ان کو ان کی تغیان میں ڈھیل دیتا ہے یع مہون جو اندھے ہیں حیران ہے گمرہ ہے خب اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی مزید تشریف میں جائیں تو اللہ ان کے ساتھ استحضاء کرتا ہے خب اللہ استحضاء کرتا ہے اللہ مزاق کرتا ہے اس کا کیا مانا کریں گے یہاں پر اللہ وطبرسی نے پانچ احتمالات بیان کیے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ استحضاء کرتا ہے یعنی کیا مطلب ہے اس پانچ احتمالات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں روایات بیان کر دوں ایک روایت کم از کم بیان کر دوں کہ جس میں امام علیہ صلی اللہ سلام نے خوب روایت ہے امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ سلام نور اس اقلین کی روایت ہے روایت امام رضا علیہ سلام سے ہے کہ ان اللہ عزو جل لا يستاخر ولا يستعذی ولا يمکر ولا يخادع ان اللہ عزو جل لا يستخر ولا يستعذی وَلَا يَمْكُرُ وَلَا يُخَ وَلَا يَخَادِ کہ خداون مطال مذخرانی کرتا ہے استحضہ اور مذاب نہیں کرتا ہے مکر مکر اور فرید نہیں کرتا ہے وَلَا يُخَادِ دھوکا نہیں دیتا ہے اب جبکہ قرآن نے کیا کہا اللہ يستعذی بھی اللہ ان سے اشتعذہ کر رہے ہیں یا ایک اور قرآن کے آیت سورة آر عمران کی آیت نمبر 54 وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خیرُ الماثیرین اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ مکاری کی تو اللہ نے بھی جوابی تدبیر کی دیکھیں علامہ جوادی اس کا ترجمہ کرتے ہیں مکر کا معنی نہیں کیا خدا کی شان کے مطابق نہیں ہے مکر کا معنی کرنا کہ خدا مکر کرے صحیح نا تو انہوں نے جو ترجمہ کیا کہ خدا انہوں نے جوابی تدبیر کی اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے ٹیکنیکل ترجمہ صحیح نہیں ہے لیکن کیونکہ امام رضا فرماتے ہیں کہ خدا مسقرہ نہیں کرتا ہے خدا استحضہ نہیں کرتا ہے خدا مکرو فریب و دھوکہ نہیں دیتا ہے پھر امام رضا فرماتے ہیں ولیکنہ عز وجل یجازیہم جزاء سقریہ و جزاء الاستحضاء و جزاء المکر والخدیع تعال اللہ اما یقول ظالمین علوم کبیرہ کہ خدا بند مطال خدا بند مطال جو ہے وہ ان کو ان کے مسقرے کی جزاء دیتا ہے ان کے استحضاء کی جزاء دیتا ہے ان کے فریب اور مکرو حیلہ کی خدا جزاء دیتا ہے اور خدا بند مطال تعال اللہ خدا بند مطال بزرگ بلند اما یقول ظالمون جو ظالمین کہتے ہیں خدا علوم کبیرہ اسے بہت عظیم اور بہت بلند ہے خب اب یہاں پر امام رضا نے بھی کہا کہ خدا انہوں اللہ استحضاء نہیں کرتا ہے اللہ یست جبکہ قرآن کیا کرے اللہ یست تحضی بھی خب یہاں پر توجہ کریں یہاں پر وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی تفاصیر کے قوانین سے واقف ہونے چاہیے کہ قرآن کے تفاصیر کے قوانین کیا ہیں قرآن کے تفاصیر کے قوانین یہ ہیں کہ جب اس کے الفاظ جب اس کے ظاہری معنی کو جب اس کے ظاہری معنی کو لینے میں اگر پرابلم ہو رہی ہو تو اب ہم قرآن کے الفاظ کی تعویل کریں گے تعویل کریں گے کوئی ایسی تعویل کریں جو ظاہر قرآن کے ساتھ سازگار ہو اور شان خدا بندی متعلق کے ساتھ بھی سازگار ہو اور ظاہر قرآن سے بھی امنہ ہٹے تو جو کیا آپ نے ظاہر قرآن سے بھی امنہ ہٹے ہیں کیا آپ یہ کہ یہ باطنی معنی ہے اس کو لا یعلم تعویل اللہ اور راست خونا فی علم کے کوئی نہیں بلکہ یہ ظاہر ہے کہ جو ہم خدا کی شان اور قرآن کے آیات سے اس کو ہم یہ معنی سمجھ سکتے ہیں لہذا یہ اب چونکہ اللہ خدا ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے خدا ان کے ساتھ مسخرہ کرتا ہے خدا کی شان کیوں خدا کی شان کی مطابق نہیں ہے خب یہ ایک نقطہ توجہ کر لیں کہ توجہ کریں کہ ایک کمزور انسان ایک جو ہے وہ خواہشات نفسانی رکھنے والا مزاق کرتا ہے توجہ کریں خوب گوھر کیجئے گا یہ کیوں اللہ کی شان کے مطابق نہیں استہزا کرنا کیونکہ استہزا انسان کرتا ہے اپنے کسی عیب کو چھپانے کے لئے یا استہزا انسان کرتا ہے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لئے مزا لینے کے لئے اس کے لئے انسان استہزا کرتا ہے خدا انہیں انہیں چیزوں سے پاک اور مبر ہے خدا انہیں 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 چیزوں سے دور ہے اسی طرف مکر فریب دھوکہ کون کرتا ہے مکر فریب دھوکہ جو کمزور انسان ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے وہ مکر اور فریب کرتا ہے وہ ممکن ہے مکر شریعت میں کہیں اجازت بھی مل جائے توجہ کریں ممکن ہے مکر اور فریب شارع شریعت کسی مقام بر جیسے جہاد کے مقام بر ممکن ہے شریعت اجازت دے دے لیکن خدا کی شان کے مطابق بھی یہ مکر و فریب کیونکہ مکر دینا دھوکہ دینا یہ کمزور انسان کا کام ہے خدا و اندر مطال اِنَّ اللَّا لَكُلِّ شَئِن قَدِير اِنَّ اللَّا لَكُلِّ شَئِن قَدِير خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لہٰذا یہ جو قرآن کی آیت ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ کہ خدا اب میں اس کا ظاہری ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ لوگ خدا کے ساتھ مکر کرنے اور خدا ان کے ساتھ مکر کر رہا ہے تو مکر تو وہ کرتے جو کمزور ہو خدا کمزور نہیں ہے یا مذاق خدا ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے تو مذاق تو وہ کرتا کہ جو یا اپنی خوشی کے لئے کرتا ہے مذاق لینے کے لئے کرتا ہے یا کمزور انسان کرتا ہے اپنے عیب کو چھپانے کے لئے کرتا ہے وغیرہ وغیرہ خدا ان تمام چیزوں سے مبر رہا ہے لہذا اب یہاں پر اب یہاں پر کیا معنی کریں گے اللہ یستازیو بہیم میں کہ قرآن کے آیت کا ایک حد تک ہم اس کو سمجھ سکیں تو یہاں پر ہم اس کو روایت بعد میں دیکھیں گے اس زیر میں جو روایت ہے تقریباً پانچ معنی اللہ متبرسی نے پانچ احتمالات بیان کی ہیں کہ اللہ یستازیو بہیم خدا ان کے ساتھ استہزا کرتا ہے کہ کیا مطلب ہے پانچ احتمالات بیان کیے ہیں پہلا احتمال کیا ہے پہلا احتمال یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب عربی زبان میں جب کسی کام کام کے اوپر اس کو جزا دینی ہو جزا کس کو کہتے ہیں جزا کس کو کہتے ہیں ہم سزا اور جزا کہتے ہیں نا عربی میں بھی جزا یعنی کسی کو کسی کے کام کی کیا لفظ استعمال کروں میں کہ جسے سزا ہوتی ہے سیئے نا سزا کا مطلب تو واضح ہے انعام جو اچھائی میں ہو گیا سزا جو نیگیٹیو میں ہو گیا عربی زبان میں جب کسی کام کی جزا دینی ہو جزا عام ہے جزا سزا کے لئے استعمال ہوتا ہے اور انعام کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جب کسی کام کی جزا دینی ہوتی ہے تو عربی زبان میں اسی کام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کام کی جزا ہوتی ہے چونکہ انہوں نے استہضا کیا ہے تو اب خدا اس استہضا کی جو جزا دے گا جہنم اس کو استہضا کہیں گے عربی میں وہ کام کیا کیا تو استہضا کیا تھا اب اس کام کی جزا ہوگی اس جزا کو وہی نام دینے جو کام کیا تھا انہوں نے کیا کام کیا تھا استہضا کیا تو خدا بھی ان کے ساتھ استہضا کر رہا ہے اسی طرح مکر والا وَمَكَرُوا وَاللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَلَّا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا تو خدا ان کے ساتھ مکر کرتا ہے خدا ان کے مکر کی جزا دے گا سزا دے گا یہ عربی میں اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اسی لفظ کے ساتھ اسی لفظ کے ساتھ یہ عربی میں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے یہ ایک معنی اب یہ پانچ معنی ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک آت معنی کو ہم پڑھ لیتے ہیں دوسرا معنی کیا ہے استعضاء کا مطلب یعنی استدراج خوب یہ استدراج کو سمجھنا ضروری قرآن میں بھی اس کا ایک آت مرتبہ ذکر آیا ہے استدراج کس کو کہتے ہیں اور یہاں پر بھی قرآن کی یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس آیت میں کیا ہے اللہ یستازی ابہیم توجہ کرنے آیت سامنے رکھیں اللہ یستازی ابہیم ویمدہم فی تغیانہم ویمدہم فی تغیانہم یعنی خدا ان کو ان کی تغیان ان کے ان کے ان کے ظلم ان کے گناہ ان کے فرسک و فجور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے اب یہ جو دوسرا معنی ہم کر رہے ہیں کس کا معنی ہم اللہ یستازی ابہیم کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ خدا استہزا کر رہا ہے کس طرح استہزا کر رہا ہے خدا کس طرح ان سے استہزا کر رہا ہے استہزا کے حقیقی معنی تو خدا میں تصور نہیں ہو سکتے لہذا دوسرا معنی کیا ہے استدراج کا معنی یعنی استدراج چیز کو کہتے ہیں توجہ کریں استدراج استدراج کہتے ہیں کہ جیسے ابن عباس سے روایت ہے استدراج کی معنی میں کہ جب کوئی خطا کرتا ہے تو خدا اند مطال ان کو بجائے اس کے ان کی خطا میں ان کی گرفت کریں ان کو نعمتیں دیتا ہے ان کو نعمتیں دیتا ہے نعمتوں پہ نعمت دے رہا ہے خوب تو کیونکہ یہاں پر بھی آیت اجید دوسا مانا ہے اللہ یعنی یہ خدا سے یہ مومنین سے مزاق کر رہے ہیں خدا ان سے مزاق کر رہے ہیں ان سے مزاق کر رہے ہیں یعنی ان کو نعمتیں دے رہا ہے کر لو کام خدا ان کی صد استہدا والا عمل کر رہا ہے وہ سمجھ رہے ہم کو تو دنیا میں نعمت بھی نعمتیں مل رہی ہیں ہمیں جو کہ وہ کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے یعنی خدا نے دھیل دی ہوئی ہے وہ لوگ اس کو دھیل نہیں سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو دیکھو ہم تو ہمیں تو کوئی کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ملی اسی لئے روایتوں میں ہے کہ انسان جب نعمتوں کے درمیان گرفتار ہو دعاوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے ظاہران شاید دعا ابو حمدہ سمالی میں یا دعا عرفہ میں کہیں اس کا وہ ہے تذکرہ یعنی انسان کو جب نعمتوں میں ہو تو انسان ڈر جائے کہ یہ استدراش تو نہیں ہے خدا ہم کو ڈھیل تو نہیں دے رہا ہے اس چونکہ انسان جب توجہ کریں جب انسان بہت اچھے ماحول میں ہو تو انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ نے لگتا ہے انسان اپنے خطاؤں سے اپنے گناہوں سے غافل ہو جاتا ہے توجہ کہ اپنے انسان اپنے مثال کے طور پر ایک انسان کی سارے کام ہو رہے ہیں تو انسان اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ شروع کر دیتا ہے میں جو مانگتا ہوں وہ فوراں مل جاتا ہے خب یقینی طور میں خدا کا مقرب بندہ ہوں میں خدا کا بہت ہی زیادہ محبوب بندہ ہوں میں کہتا ہوں کن تو فیقن ہو جاتا ہے خب یہ در حقیقت استدراج بھی ہو سکتا ہے اس لئے روایتوں میں اس کو بیان کیا گیا اشارہ کیا گیا ہے اور خدا اندہ مطال مومن کو ہمیشہ جو کہ وہ مشکلات میں گرفتار کرتا ہے بلاوں میں گرفتار کرتا ہے تا کہ انسان کے اندر وہ غرور پیدا نہ ہو وہ عجب پیدا نہ ہو عجب یعنی انسان فخر کرتا ہے اپنے کام پر انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو یہ استدراج ہے خدا وند مطال یہ استدراج ان کو جو ڈھیل دے رہا ہے ان کو جو ڈھیل دے رہا ہے خدا وند مطال وہ جو اس کی مسئلہ ہے وہ اس کی مسئلہ ہے خدا وند مطال ہر شخص کی ہدایت چاہتا ہے لیکن جب جو خدا کے ساتھ مکر اور فریب کرے گا تو خدا وند مطال اس کے ساتھ لفظ مکر کرنا درست نہیں ہے خدا اس کو ڈھیل پہ ڈھیل دے گا یہاں تک کہ وہ اندھے ہو جائیں گے یع مہون ان کو وہ اپنی نعمتوں کے درمیان اس طرح لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ وہ اپنی خطہ سے غافل ہو جائیں گے اپنی غلطیوں سے غافل رہیں گے تو انہوں نے مومنین کے ساتھ مذاق کیا اب خدا وند مطال ان کو اس انداز سے ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس کو استہزا وعلی استہزا کے حقیقی مانت درست نہیں ہے استہزا یعنی میں نے آپ کی خدمت بیان کہ استہزا کس کو کہتے ہیں مذاق مذاق کرنا کسی کے ساتھ کھیل نہ انسان کب کسی کے ساتھ کھیلتا ہے کب مذاق کرتا ہے یا انسان خود لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے کہ خدا انہیں مطال لطف اندوز سے مبرہ ہے یا انسان عاجز ہوتا ہے انسان اپنے عہب کو چھپانے کے لئے استہزا کرتا ہے توجہ کیا آپ نے پس کیونکہ استہزا خدا کی شان کے مطابق نہیں ہے خدا کے کیونکہ خدا نفس نہیں رکھتا ہے خدا بسیط ہے لہذا یہاں پر استہزا یعنی خدا ان کے ساتھ مزاق کر رہا یعنی خدا ان کو وہ اس طریقے سے خدا پیش آ رہا ہے کہ اگر ایک بندہ کر کسی کے استہزا کر تو اس طرح کرے گا یہ ان کے درحقیقت کام کا نتیجہ ہے چوتھا معنی جو یہاں پر علامہ تبرسی مجموع بیان میں بیان کر دیں چوتھا یعنی تیسرا ہمارا تیسرا استہزا یعنی خدا بند مطال ان کو دنیا میں مسلمانوں والے احکام ان کے اوپر لاغو کرتا ہے مسلمانوں والے نہیں سوری اہل ایمان والے یہ فرق یہ فرق ہے اہل ایمان کے جو اہل ایمان کا کہ جو احکام ہیں وہ منافقین کے لئے قرار دیتا ہے وہ کیا ہیں وہ یہ کہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہیں یہ پاک ہیں ان کے ساتھ ان کو میراث ملے گی ان سے میراث کفار سے بھی میراث ملتی ہے لیکن ان کو میراث ملے گی ان سے نکاح جائز ہیں اور دوسرے احکام اور اور جب یہ آخرت میں جائیں گے قیامت میں جائیں گے برزخ میں جائیں گے تو ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا تیکھیں استہزہ میں کیا ہوتا ہے توجہ کریں استہزہ میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں تو مزاق جب کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو سامنے والا اس کو سیریس لے رہا ہوتا ہے اور مزاق کرنے والا مزے لے رہا ہوتا ہے یعنی در حقیقت اب یہاں دیکھیں سامنے والا غفلت میں ہوتا ہے جب کسی کیا جا رہا ہوتا ہے تو سامنے والا غفلت میں ہوتا ہے جیسے یہ منافقین کیا کہا تھا منافقین نے مومنین کو کہ ہم تو ایمان لے کر رہے ہیں اور جب کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مزاق کر رہے تھے یعنی ان کو غفلت میں ڈالے ہوئے تھے تو اب خداون دے متاج میں ان کو غفلت میں ڈالے ہوئے کس طرح کہ دنیا میں ہیں تو ظاہری لگے ان کے ساتھ نکاح جائز ہے ان کے ساتھ جو کو میراد بھی مل رہی ہے جو مسلمانوں کی احکام ان کے پر لاغو ہو رہے ہیں لیکن جیسے ہی آگ بند ہوئی تو ان کے لئے ایک دردناک عذاب ہے تو یہ استہزہ ہے یعنی اس طرح سے وہ لوگ غفلت میں ہیں اور پانچوہ مانا کس کے لئے انشاءالت روایت آپ کی پانچ وائے نے ہمارے اس کے لئے ہمارے اس کے لئے اسے چوتھا مانا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک روایت ہے کہ وہ لوگ ان کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا جب وہ جنت کی طرف دوڑیں گے تو جنت کا دروازہ ان کے اوپر بند ہو جائے گا یہ انشاءاللہ اس جیل میں جو ہمارے پاس روایت ہے یہ فیلال ابن عباد سے بھی روایت ہے لیکن اس کے علاوہ معصوم کے حدیث جو ظاہران ساتھ میں امام کی حدیث وہ انشاءاللہ اگلی طفعہ آپ کی خدمت میں پڑھیں گے کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ استہزا کیا جائے گا اس طرح ان کے ساتھ استہزا کیا جائے گا پس ملائزہ فرمایا آپ نے یہ آیت آیت کیا ہوگیا آیت کا خلاصہ کیا ہوگیا اللہ یستہز کہ وہ میں دو آیت کا اس ساتھ آپ کی خدمت میں ترجمہ کر دوں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ منافقین ملاقات کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے وَإِذَا خَلَوْا الَا شَيَاتِي نِحِم اور وہ جب اپنے رئیسوں کے پاس اپنے لیڈروں کے پاس اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بابا اِنَّا مَعَاكُم الَّا دِينَكُم ہم تمہارے دین پر ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں وَإِنَّمَا نَحْنُمُ استَعْزِعُون ہم تو ان کے ساتھ مزاق کرنے والے تھے پھر قرآن کیا کہتا ہے اللہ وَيَستَعْزِعُ بِهِم کہ خود خدا ان کے ساتھ اس لزا کرنے والا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِم اور خود خدا جو کہ ان کی تغیان میں ان کے گناہ میں ان کے ظلم میں خدا ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ يَعْمَحُون کہ وہ يَعْمَحُون کا لفظی معنی کیا ہے حیران ہونا حیران اور پریشان ہونا اما اماہا تحیر کے لئے استعمال ہوتا ہے حیرانگی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ویسے یہاں پر اندھے کے لئے استعمال ہوتا ہے ظاہرا کیونکہ یہ ہے اندھا اور حیرانگی لازم مظلوم ہے کہ جب انسان اندھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اپنے ظلمت کی وجہ سے اندھیری کی وجہ سے حیران ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم ہے کہ مشرق کیا ہے مغرب کا ہے یہاں پر کوئی ہے یہاں پر کوئی نہیں ہے ظلمت ہو نور اور اس کی درمیان کسی چیز کی درمیان وہ فرض نہیں کر پاتا ہے تو اس لئے جو کہ وہ اندھا حیران و پریشان ہوتا ہے لہذا یہاں پر رہے ہیں یعمہون کہ وہ لوگ در حقیقت اندھیرے میں ہیں خوب یہ آیت پندرہ آیت ہو گئی انشاءاللہ اگلی دفعہ جو وہ روایت پڑھیں گے اس آیت کی ذل میں اور اس کے بعد جو آیت ہوگی سولوی آیت کہ اولائک اللذین اشتروا اضولالا بالہدہ فما ربحت تجارتہم فما کانو محتدین کہ وہ لوگ گمراہی کو خریدتے ہیں ادائیت کے بدلے میں اور انہوں نے اپنی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ اس میں کسی طرح کہ ان کو ہدایت ملی انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ آیت نمبر سولہ اور حدیث انشاءاللہ جو آیت نمبر پندرہ سے متعلق کچھ حدیث ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وآخر تعوانا الحمدللہ رب العالمین ملی بھائی ملی ملی سانس سانس موسیقی